اعوذ باللہ و انشتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء ربی زدن علماء ربی زدن علماء السلام علیکم ڈیر سٹیونٹس ڈیر سٹیونٹس آج کے اس کلاس میں ہم بات کرتے ہیں بن جانسن کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے ویلیم شیخ سپیر کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے اس کے بائیو گرافی کے اوپر بھی ہم بات کی ہیں اور اس کا جو وہ لیٹری کنٹریبیوشن اس نے جو لیٹریچر کے ساتھ جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ بھی ہم بات کر چکے ہیں بن جانسن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیٹری کنٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کے بائیو گرافی کے بارے میں تو اتنا نہیں توڑا بہت یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بن جانسن جو ہے یہ فیفٹین سیونٹی تری میں پیدا ہوا ان سکسٹین ترٹی سیون میں اس کا ڈت ہوئی یہ آپ ذہن میں یاد رکھی گا کنٹیمپریری آف شیکسپیر یعنی یہ شیکسپیر کے بعد میں آنے والا پرسن تھا لیکن but opposite of شیکسپیر لیکن شیکسپیر سے اس کا مزاج توڑا مختلف تھا اب توڑا سمجھنے کی کوشش کریں اب ہم opposite of شیکسپیر اس چیز کو توڑا سیریس لیتے ہوئے ہم points کو underline کریں گے کہ کیسا ہے نمبر ایک شیکسپیر جو تھا وہ imaginative writer تھا and sympathetic تھا اب وہ کیسا تھا intellectual writer تھا بن جانسن and satirical writer تھا شیکسپیر سے اس کے contemporary تا لیکن اس سے الگ تھا کیسا شیکسپیر imaginative writer تھا and sympathetic writer تھا جبکہ بن جانسن جو تھا وہ intellectual and satirical writer تھا ٹھیک ہے دوسری بات بن جانسن کون تھا he was a classist more or less تھا ٹھیک ہے and reformer of lesbian drama یعنی reformer اب اس point کو توڑا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسا ادھر آپ دیکھ لیں کہ reform وہ کیسا تھا he introduced form and method in it in it کا مطلب in lesbian drama اس نے lesbian drama کے اندر کیا کی ہے اس نے reform کی ہے اس نے اس کے لئے form generate کی ہے کہ اس کی drama کی یہ form ہوگی یہ شکل ہوگی اور اس کا method اس طرح ہوگی classist تھا بالکل وہ دیکھیں intellectual تھا اکل کے اوپر اس کا believe تھا moralist تھا اخلاق کے اوپر اس کا focus تھا اس کو focus کرتا تھا مطلب کچھ اپنے place کے ذریعے اخلاقیات ہمیں چکھاتا تھا اگرچہ شیکسپیر کا بھی یہی کام تھا لیکن وہ he was mainly concerned with imaginations ان اس کے پاس words زبردستے اور یہ سارے آگے بڑھتے ہیں in his comedies اس نے جتنے بھی comedies لکھی comedies کے اندر اس نے کوشش کی ہے کہ society کا جو اصل picture ہے وہ آپ کے سامنے لائے یعنی اس نے کی ہے مطلب comedies اس نے لکھی ہے لیکن with the help of comedies اس نے society کا وہ اکاسی کی ہے اور society کا جو actual shape ہے وہ آپ کے سامنے لائے ہے آگے بڑھتے ہیں کہ اس نے ایک اور item کی ہے he made an attempt to unite time place and action یہ میں آپ کو بتاؤں شیکسپیر سے کیسا لگتا شیکسپیر نے ان تین چیزوں کہا ہے time place and action کا اس نے حیال نہیں رکھا place لکھ چکے ہے لیکن یہ بندہ تھا کہ اس نے کوشش کی بن جانسن نے time place and action کو unite کرنے کے لئے اکٹے کرنے کے لئے دوسری بات یہ ہے اس نے جتنے بھی کام کی ہے اس نے اپنا excellency کو وہ ظاہر کی ہے audience کے سامنے اور ساتھ اس نے یہ بھی ظاہر کی ہے مطلب audience کے ذہن میں چیز وہ ڈال چکا ہے کہ میں grade ہو جبکہ شیکسپیئر سے وہ کیسا الگ تھا شیکسپیئر نے صرف کام کی ہے اس نے اس بات کو نہیں فوکس کی ہے میں excellent ہو اور آپ نے مجھے ماننا ہے ٹھیک ہے دیکھیں he impressed upon the audience the excellence of his work and the object of his place while شیکسپیئر remained hidden behind his work جبکہ شیکسپیئر جو تھا وہ صرف بس اپنا کام کے پیچھے وہ چلتا رہا بعد میں وہ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ شیکسپیر کیا بننا ہیں اور لیکن اس نے اپنے وہ place کے ذریعے اور اپنے مطلب literary test کے ذریعے اس نے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالا تھا کہ آگے بڑھتے ہیں اور اس نے کیا کی ہے اور کہا پہ وہ he made his place realistic rather than romantic شیکسپیئر نے اس بات کے اوپر وہ فوکس کی ہے اکثر آپ لوگ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شیکسپیئر کے جتنے بھی place اس میں hero کم ہوتے اس نے realistically اس کو present کی ہے دوسری بات اس کے بارے میں ہم بات کر لیں اس نے humor کو introduce کی اب humor بن جانسن کے لئے کیا چیز تھا humor اس کے لئے peculiar trait in character کوئی ناشنا ایک عادت تھی کردار کا اس نے وہ introduce کی ہے اچھا تو یہ آپ اس کے جنرل آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ شیکسپیئر سے کس طرح کس طرح ہوتا تھا یہ آپ ذہن میں یاد رکھے گا کہ بن جانسن was mainly the writer of comedies یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بن جانسن اصل میں وہ comedy writer تھا اور اس نے چند comedies plays بھی لکھی ہیں کون کون سے تھے اور کس چیز کے بارے میں یہ تھے نمبر ون جو ہے اس نے جو comedy play لکھی ہے وال pony وال pony play اس ایس ایوری سٹیڈی ہے اور اس نے جو نیکس وہ comedy play لکھی ہے اور یہ جو ہے یہ لکھی گئی ہے بالکل جو ہے which is written in higher mood approaches to the comedies of manner یعنی اس انداز سے یہ لکھی گئی ہے کہ comedies of manner کو ٹچ کر دی ہے یہ plays اور تقریباً اس کا comedies of manner تک رسائی ہے پھر اس نے the alchemist لکھی ہے alchemist کون بلکل امدہ ہیں of the elizabethan comedies یعنی elizabethan comedies کا کوئی مثال اگر کوئی دیکھ نہ چاہتے ہے تو اس کے لئے alchemist جو ہے یہ زندہ مثال ہے کہ perfection جو ہے یہ elizabethan جتنے بھی ہمارے پاس comedies ہے یہ اس کا perfection جو ہے وہ alchemist play سے مل سکتا ہے alchemist کے بارے میں یہ بتاتے چلو alchemist جو کہ ایک play کا نام ہے written by ben johnson and alchemist جو ہے ایک novel کا نام ہے written by polo kolo یہ آپ ذہن میں یاد رکھی گا alchemist نہ صرف drama کا نام ہے بلکہ ایک novel کا نام ہے جو کہ polo kolo نے لکھی ہے بہت زبردست کہانی ہے اس alchemist کے بارے میں کبھی موقع ملے تو اس کے بارے میں لیکچر اپلوڈ کروں گا نیکس جو ہے اس نے ایک play لکھی ہے اس play کا نام ہے بارت لمیو فیر جو ہے اور اس چیز کے بارے میں ہے یہ بارت لمیو فیر جو ہے یعنی الیز آم لاس play جو ہے جس کا نام کیا تھے بارت لمیو فیر جو ہے اس کے علاوہ اس نے دو اور بھی plays لکھی ہیں اور دوسرے کنام ہے اور یہ کیا چیز ہے میں نے بولا لا کہ اس نے ہیومر کو جنریٹ کی ہے تو یہ دو plays جو ہے وہ بن جان سر کی ہیومر کا ایک زندہ مثال ہے اس کے علاوہ اس نے دو tragedies بھی لکھی ہے جس کا نام ہے اس نے دو plays لکھی ہے لیکن کچھ اس کے دی میرٹس کی وجہ سے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے تو آج کا یہ ہوا ہمارا لیکچر آپ لوگ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ کی کمنٹ کو انٹرٹین کروں گا اور آپ کو میں جواب دوں گا اور میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ لوگ کا بہت سیارہ فائدہ ہوگی تینک کیو ایری اللہ حافظ